اسلام علیکم فرنڈز اور ملکم بیک ٹو می چینل میں ہوں عروج اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ریسپی وید عروج اور آج ہم اپنی افطاری میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے سوفٹ منی بریٹ پکوڑا پکوڑے تو ہم سب اپنی افطاری میں ضرور بناتے ہیں پکوڑوں کے بغیر ہمارا افطاری کا دسترخوان انکمپلیٹ ہے سو اسی طرح آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں مینی بریٹ پکوڑا جو کہ جھٹ پٹ بننے والا ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کا بھی بنے گا تو چلیں ہم اپنے مینی بریٹ پکوڑا کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے سو لیٹس سٹارٹ ایٹ پکوڑا بریٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے فور بریٹ سلائسیز اور ساتھ میں نے دو آلو لیے ہیں آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا 1 by 4 ٹی سپون نمک اور ساتھ ہم ایک لیمن لیں گے لیمن کا ہمیں رس چاہیے اور ساتھ ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز لے کے اسے باری باری کٹ کر لیا ہے کیوبک شیپ میں اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا میں نے ٹاماٹر لیا ہے اسے بھی میں نے کیوبک شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور دو میں نے سبز مچے لے کے انہیں بھی کٹ کر لیا ہے کوٹنگ تیار کرنے کے لئے ہم لیں گے 3 ٹی سپون بیسن دو پینچ ہم نے بیکنگ سوڈا لینا ہے اور 1 بائی 4 ٹی سپون ہم نے نمک لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہم زیرا لیں گے تو چلیں سب سے پہلے ہم اپنی کوٹنگ تیار کرتے ہیں سو فرینڈز کوٹنگ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اور باول کے اندر سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے بیسن اور ساتھ ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اور نمک اور ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے زیرا زیرا ہمارے بیٹ پکوڑا کو بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ دے گا سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیتے ہیں ڈرائی انگریڈینٹس مکس ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کر کے اس کا اچھا سا بیٹر بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا مزید پانی ایڈ کرتے ہیں سو فرینڈز پیٹر ہمارے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی تھکنس چیک کر لیں نہ زیادہ گارہ ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے مزیدار سے بیٹ پکوڑا کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں ایک ہم پاول لیں گے اور پاول کے اندر ایڈ کریں گے ہم پوائل پٹاٹوز اور سب سے پہلے ہم پوائل پٹاٹوز کو میش کر لیں گے ایک میشر لیں گے اور میشر کی ہیلپ سے میش کر لیں گے آپ اگر چاہے تو ہاتھ کی ہیلپ سے بھی میش کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو فوق کی ہیلپ سے بھی میش کر سکتے ہیں اچھے سی بوائل پٹاٹوز کو ہم میش کر لیں گے سو یہ میش ہو چکے ہیں اب ہم ان کے اندر باکی انگریڈنٹس ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے انیانز سبز مرچے ٹومیٹوز سالت گرم مسالا لال میٹھ کا پاورڈر سوکھا دھنیا اور لازٹ پہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر لیمن جوس لیمن جوس ایڈ کرنے سے پہلے اگر آپ لیمن کو ہاتھ کی ہیلپ سے رب کر لیں تو اس کے اندر سے زیادہ جوس نکلتا ہے نائف کے ہاتھ سے ہم اسے کٹ کریں گے اور اس کا ہم جوس ایڈ کر لیں گے بیڈز ریموو کر لیتے ہیں پہلے جوس ایڈ کریں گے سارے انگریڈنٹس ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے فلنگ ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا بیٹر بھی ریڈی ہے اسے بھی ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں بیٹ سلائسیز کی طرف بیٹ سلائسیز لیں گے بیٹ سلائسیز کے ایڈز کو ہم ریموو کر دیں گے ایڈز کو ہم ریموو کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو نائف کی ہیلپ سے بھی ریموو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈز میں نے ریموو کر لیا ہے ایڈز کو ہم بلکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے ایڈز کی ہیلپ سے بہت زیادہ مزے کے بیٹ کرمز بنتے ہیں سو اسے بھی ہم سیف کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم سارے بیٹ سلائسیز کے ایڈز کو ریموو کر لیں گے بیٹ سلائسیز کے کنارے میں نے کٹ کر لیا ہے اور ایڈز یا کناروں کو ہم بلکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے ان کے بہت ہی کریسپی سے بیٹ کرمز بنتے ہیں سو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پروسیس کی طرف ایک ہم سلائس لیں گے اور اسے بیلنے کی ہیلپ سے ہم بیل لیں گے کناروں کو ہم نے اچھے سے بیلنا ہے سو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا پتلا ہو گیا ہے اسی طرح ہم باقی کے بیٹ سلائسیز کو بھی بیل لیں گے چاروں بیٹ سلائسیز میں نے بیلنی ہے اب ہم چلتے ہیں ان کی فیلنگ کی طرف ایک ہم بیٹ سلائس لیں گے اور ساتھ سپون کی ہیلپ سے ہم فیلنگ کو پھیلا لیں گے اچھے سے ہم نے فیلنگ کو پھیلا لینا ہے اگر آپ چاہے تو شامی شیپ بھی دے کے انہیں پھیلا سکتے ہیں فیلنگ ہم نے پھیلا لی ہے ساتھ ہم دوسرا بیٹ سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم ایڈجسٹ کر دیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے پریس ہو چکا ہے اب ہم نائف کٹر لیں گے اور نائف کٹر کی ہیلپ سے ہم کٹ کر لیں گے فور پوزشن میں ہم نے ڈیوائٹ کر لینا ہے سو ہم دوبارہ کٹ کریں گے یہ کٹ ہو چکے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سو فرینٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بیٹ سلائس کو فل کر کے میں نے انہیں کٹ بھی کر لیا ہے سو اب ہم پہلے اپنے آئل کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹر کے اندر ڈیپ کر کے انہیں فرائی کر لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اور ہیٹ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے ایک منی بیٹ پکوڑا پکڑیں گے اور اسے ہم بیٹر کے اندر ڈیپ کر لیں گے اچھے سے بیٹر کے اندر ہم نے ڈیپ کر لیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے مینی بیٹ پکوڑا ہم ایڈ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے سارے مینی بیٹ پکوڑا ایڈ کر دینے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو مینی بیٹ پکوڑا ایڈ کیا تھا ایک طرف سے لائٹ براؤن ہونے کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے اور ہمارے باقی کے بھی مینی بیٹ پکوڑا لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں سو ان کی بھی ہم سائٹ چینج کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی لائٹ براؤن ہونے کے بعد ہم انہیں ریموو کر لیں گے دوسری طرف سے بھی لائٹ براؤن ہو چکے ہیں سو اب ہم انہیں ریموو کر لیں گے اور یہ ہمارے مزیدار سی مینی بیٹ پکوڑا بلکل ریڈ ہو چکے ہیں اور ساتھی میں آپ کو کٹ بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت سوفٹ بنے ہیں گرما گرم مینی پکوڑا بلکل ریڈی ہیں آپ اسے افتاری میں ضرور ٹرائے کریں آپ اسے بچوں کو لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ اپنی افتاری میں اس مینی بیٹ پکوڑا کو بنائیں گے تو یہ آپ کی افتاری کو چار چاند لگا دے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کا مینی بیٹ پکوڑا کیسا بنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ بیل نوٹفکیشن کو بھی ضرور آن کریں تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ مینی بیٹ پکوڑا اور اللہ حافظ